اتنا فوڈ میں جو ایزی تو ڈائجیسٹ ہو آسانی سے حضم ہو جائے اور آپ ریلیکس رہیں جتنا میگے کو ریلیکس رکھیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے کسی بھی کھانے کو جو ٹیسٹی ہے آپ کا پسندیدہ ہے آخری سمجھ کے مت کھائیں کھانا وقت پہ کھائیں پروپر ریسٹ لیں انشاءاللہ تبھی کسی بھائی کو اللہ کی طرف سے ویسے کی تکلیف آگئے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی مائی کا لاغ ہم صرف احتیاط کر سکتے ہیں اور آج احتیاط ہماری یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے ہماری میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہماری سنت کے مطابق کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آلموس بھوکے رہتے تھے ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں یار آج چار پیسے کے آگئے ہیں ہم اپنی اوقاتیں بھول گئے ہیں جتنا میدے کو خالی رکھیں گے وقت پہ بھریں اس کو پورا نہ بھریں کوشش کریں کہ آدھا بھریں انشاءاللہ اپنے اندر چینجز آتی دیکھیں زیادہ کھانا کوئی طاقت کی نشانی نہیں ہے کمزوری ہے اپنے بھائی کا بھائی جتنا ہو سکتا ہے بہت خیال رکھیں خل جوسن کی صورت میں مت لیں ہرگز مت لیں انار کھائیں بیج سمیت کھائیں قرآن پاک میں جن چیزوں کا جن جن پھروٹ کا ذکر ہے یہ نہیں ہے جو اس کو پھر اتنا کھائیں کہ مو سے باہر نکنے لگ جائے نو ایک انار ایک ناشپاتی بس آج کل موسمی کھلوں میں ایک پاؤں انگول یا ایک ناشپاتی یا ایک انار بھی بیش میں ایڈیٹر لیں گے شک یہ سام میں لازمی کھائیں ابھی جتنا عرصہ انار آئے گا ایک انار لازمی کھائیں کھلوا کے چمچے کے ساتھ کوئی نمت کوئی نمت کچھ بھی نہیں ڈالنا نو لازمی کھائیں یہ عادت بنا لیں اپنی عادت بنا لیں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اور ایک ملٹ ٹھیک رات کو سونے سے پہلے ضرور پھئیں آدھا گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے دو دانے خجور دو دانے انگیر پانچ سے چھ دانے کاجور پانچ سے چھ دانے پستہ پانچ سے چھ دانے بادام ناشپے میں بشک دو انڈے کھائیں یا تین انڈے کھائیں زرگی سمیت ہافرائی ضرور کھائیں ڈیلی کے ایک بول دہی کا ہلکا سا نمک ہلکی سکالی نمک کسی نمک یہ بھی ساتھ نمک ہے یہ ناشتہ بہترین ناشتہ ہے آپ بہترین بہترین ناشتہ ہے آپ دوکٹر صاحب دنیا کے کافی سارے ملک پھر چکے ہیں آپ نے سے بہت سے بھائی ہوں گے جو دنیا کے کافی سارے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے دنیا میں موسی ملکوں میں روٹی نہیں کھائی جاتی ام اے رائے دوکٹر صاحب ہماری جو گندم سے بنیوی روٹی ہے بہت سارے ملکوں میں یہ اویلی بڑی نہیں ہے ہے ہی نہیں سیرے سے بہت سارے لوگ نہیں کھاتے وہ بھی زندہ ہیں اور ایک ہلڈی لائف جی رہے ہیں ہم روٹی کا استعمال اس ٹائم کریں کہ جب ایک اچھی ایکسٹریمیزم کی آپ ایک اچھی ورک آؤٹ بھی کریں اور دن میں بھی آپ ایک اچھا مشکت والا کام کریں ہم نے یہاں سے نکل لے سارے دن ایسی کی گاڑی میں بیٹھ کے اور ایسی کے دفتر میں جا کے بیٹھنے اور اس کے بعد ایسی کے کمرے میں آ کے سو جانے روٹی میں بار بار اس لیے بنا کرتا ہوں کہ یہ ہائی سورس اف شوگر ہے ہائی سورس اف کاربو ہائیڈریٹ ہے اور ہائی سورس اف آپ کا فیٹ ہے یہ تینوں چیزیں اس میں کافی ہائی سورس کی ہیں ایم اے رائٹ اور رانگ سر جس بھائی کو روٹی کھانے کا اگر شوق ہے تو جیسے انڈیا میں یا ہمارے ابھی بھی اندرون شہروں میں بہت سارے خواتین کاغذ کی طرح پتلی ایک باریک لیئر والی روٹی بنتی ہے پتلی بالکل آپ کا جیسے کوپی کا صفحہ ہوتا ہے باریک روٹی بار بار کہتا ہوں کہ وہ روٹی کھائیں کوئی ضروری نہیں ہے فینسی کام ہے اپنے موں کا ٹیسٹ کرنے کر لیں جندوں میں آپ جاؤ کاٹا استعمال کر لیں مکہی کاٹا استعمال کر رہے ہیں اس میں باجرہ مکس کر لیں چار آٹیا مکس کر سکتا ہے وہ آپ کو کوئی نقصان ہی دیتا ضرورت نہیں ہے آپ کی توجہ ہونی چاہیے گرین سیلڈز پہ آپ کی توجہ ہو ایگ وائٹ پہ آپ کی توجہ ہو اچھے موسمی پھلوں پہ آپ کی توجہ ہو دالوں پہ مختلف قسم کی ماں چنے کی دال ہے پیلی دھوتی دال ہے مصر کی دال ہے روہاں کی دال ہے کسی بھائی نے روہاں کا نام بھی شاید نہ سناؤ ٹھیک ہے ان چیزوں کو خل کے مثالوں کے ساتھ دھر میں بنوائیں اور بوائل رائس کے ساتھ کھائیں روخہ کھائیں نو پرابلم سبزی جو بھی موسمی سبزی ہے خود کو پتہ نہیں ہے تو کسی جٹ سے کسی ذمیدار بندے سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ آج کل موسمی سبزی کون سی آ رہی ہے بے موسمی سبزی نہ کھائیں بے موسمی فروت نہ کھائیں انشاءاللہ آپ ایکٹیو رہیں گے کوشش کریں دودھ بے شک ایک کلو پیئیں نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں تین حصوں میں تقسیم کر لیں صبح پیئیں دوپہر میں پی لیں شام میں پی لیں دستی چانپ اور گردن اس کا گوشت استعمال کریں باقی سے ہوایڈ کریں اس کے علاوہ مچھلی کوشش کریں دریا کے مل جائے تو ائر فرائر میں بنوا کے کھائیں باقی سے ہوایڈ رائس کے ساتھ کھائیں چکن کھانا ہے دیسی چکن نورمل سنپل گھر میں جیسے آپ کا پروپر شوردے والا اچھا سا بنتا ہے باقی سے ہوایڈ رائس کے ساتھ کھائیں گوشت نہیں کھائیں پرین دن ہفتے میں گوشت کھائیں چار دن آپ سبزی دال کھائیں انشاءاللہ بہت اکسی صحب کے حامل جائیں گے ایکسٹر فیٹ نہیں آئے گا